نمازکار دوستو سیلپ سٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج اتر پر دے سامان نگان کی تھرڈ ویڈیو آئی ہے جس میں ہم یوپی میجن میں پرسید ویختیوں کا پریچہ دیں گے دوستو یہ بہت جیدہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یوپی پولیس کے پچھلے پر اقسام میں کافی بار اس سے پرسن پوچھے گئے ہیں اور آگامی یوپی ٹریپل ایسی یا کسی اور پر اقسام میں بھی یہ پوچھے جا سکتے ہیں تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے یوپی جی کے اسپیسل کا پارٹ 3 جس میں یوپی میجن میں پرسید ویختیوں کا سنسکت پریچہ ہے جس میں کوئی اور لکھک کے بارے میں بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں کوئی دوستو کبیرداز کا جو جنم ہوا تھا یہ ہوا تھا وارہ نشی میں نیرو ونیمہ نامک جلائے کے گھر پر یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے اور ان کے جو گروہ تھے وہ تھے راماننچاریہ اور جو راماننچاریہ جی کے گروہ تھے وہ تھے رامانوج آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہتا ہے سورداز دوستو سورداز جی کا جنم ہوا تھا سیہی محتورہ میں یہ آرون قطع کہہ سکتے ہیں یہ جنم سے اندھے تھے یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے اور ان کے گروہ تھے وہ لبچاریہ آگے آپ کہتا ہے ریداز ریداز دوستو میرہ کے گروہ تھے اور ان کا جنم وارہ نشی میں ہوا تھا اور ریداز جی کے جو گروہ تھے وہ تھے راماننچاریہ جی یعنی کہ میرہ کے گروہ ریداز اور ریداز کے گروہ تھے راماننچاریہ آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہا جاتا ہے ہریون سرائے بچچن دوستو ان کا جنم پر تاپ گڑ علاباد کے نکٹ ہوا تھا یہ امیتاب بچچن کے پتا ہے اور جو امیتاب جی کا جنم ہوا تھا یہ علاباد میں ہوا تھا پھر آپ کہا جاتا ہے تلسی داس تلسی داس جی کا جنم ہوا تھا راجپور باندہ میں یہ ویوادی تستل ہے ٹھیک ہے اور ان کے پتا آتما رام دوبے تھے اور ماتا ان کی تلسی اور ان کے گروہ بابا نرحری داس اور دوستو رس خان جی کا جنم ہوا تھا امروحہ میں آگے آپ کے آتے ہیں لے خک دوستو لے خک میں آپ کے مہا دیوی ورمہ جی جو ہے ان کا جنم ہوا تھا فروق کباد میں یعنی کہ دیوی فروق کباد ایسے آدھ کر سکتے ہیں اور مہا کوئی بھوشن جی یہ کانپور میں جنمے تھے اور آپ کے بیہاری گوالیر میں اور للو لال جی یہ آگرہ میں دھیان رکھ سکتے ہیں للو آگرہ میں جنمے ہیں اور آپ کے مون سپریم چند جی ان کا جنم ہوا تھا لمحی گرام ورنشی میں ٹھیک ہے دوستو آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کے آتے ہیں مہاویر پرساد دوئے دی جی دوستو جو یہ پرساد جی ہے ان کا جنم رائی بریلی میں ہوا تھا اور میتھلی سرنگپت جی یہ جانسی میں انہوں نے جانسی میں سرن لیے ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں پھر جی سنکر پرساد یہ ورنشی دیان رکھ سنکر سب سے آپ ورنشی دیان رکھ سکتے ہیں پھر ملک محمد جائیسی ان کا رائی بریلی میں اور اگیا یہ کوشی نگر میں اور دھرمویر بھارتی یہ علاباد میں یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں جتنے بھی ویر تھے وہ علاباد کے تھے پھر آتا ہے بھارت اندو عریش چند جی یہ بھی ورنشی میں آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کہاتا ہے امیر خسرو جی دوستو انہیں توتہ ہند بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جنم کاسگنج ایٹا میں ہوا تھا ان کے گروہ تھے نیجام الدین اولیا اولیا بدائیو کے جنم کے سمعے تھا اس کے بعد آپ کہاتا ہے سوامی حریداس ان کا جنم ہوا تھا علیگڑ میں اور دھروپد رام کے لئے جانے جاتے تھے ان کی جہنتی پر ورندہ ون میں ملے لگتا ہے یہ بھی جھان نکھنا ہے ان کے دو پرسید چیسے تھے تانسین اور بیجو باورا تانسین جی جنم ہوا تھا گوالیڈ میں ٹھیک ہے آگے آپ کے آتے ہیں ٹوڈرمل ٹوڈرمل اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک تھے اور ان کا جو کاریہ تھا وہ تھا راجہ سویہ کرشی منطری کا ان کا جنم ہوا تھا دوستو لہرپور سیتاپور میں یہ بھی ایک بار یوپلز میں پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد آپ کہاتا ہے ابو الفجل دوستو ان کا جنم آگرہ میں ہوا تھا اکبر نامہ وی آئین اکبری کے لکھک جہاگیر نے مروا دیئے تھے یہ وی آپ کو دھیان نہ کنا ہے یہ آئین اکبری اور اکبر نامہ ان کے لکھک ابو الفجل ہے جن کی ہتھیہ کر دی گئی تھی جہاگیر کے دوارہ آگے آپ کہاتا ہے بربل دوستو بربل اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک تھے اور ان کا جنم جالون کالپی میں ہوا تھا اس کے بعد آجاتا ہے رانی لکشمی بھائی ان کا جنم دوستو وارہ نشی میں ہوا تھا اور ان کا پالن پوشن کانپور بیٹھر میں کیا گیا تھا بچپن کا نام ان کا منو مرنی کا ہے حالی میں جن کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے اور ان کے پتا چھبیلی انہیں کہتے تھے پتا تھے ان کے موروپنت اور ان کے جو پتی تھے وہ تھے گنگا دھر راو آگے آپ کہا جاتا ہے رام پرشاد بشمل پنڈیت رام پرشاد بشمل جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا گیت دیا اور ان کا جنم سانجاپور میں ہوا تھا کاکوری کیس میں گورکپور میں فاسی ہوئی تھی ساتھ میں اسفاق اللہ خان وے روسن سنگ سری ان دونوں کا جنم بھی سانجاپور میں ہوا تھا یہ بھی آپ کو ان کے ساتھ دھیان لکھنا ہے جس کے بعد آپ کہاتا ہے چندر سے کا راجات جی ان کا جنم ان ناو میں ہوا تھا ان ناو پکشی ویہار کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے پھر آپ کہاتا ہے پنڈیت مدن مہن مالوے جنہیں مہامنا بھی کہتے ہیں بنارس ہندو ویسویت دالے بی ایچیو کے سن ستھاپک یہ ہی مانے جاتے ہیں اور اس کی جو ستھاپن ہوئی تھی انیس سوالہ میں ہوئی تھی پنڈیت مدن مہن مالوے کا جنم جو ہوا تھا علاباد میں ہوا تھا آگے آپ کے آ جاتے ہیں موتی لال نہرو یا جوارلان نہرو اور اندرہ قادی ان تینوں کا جو جنم استان تھا وہ علاباد میں ہے یہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کہاتا ہے لال بہدر ساستری جی ان کا جنم مغل سرائے چندولی میں ہوا تھا بیس اکٹوبر انیس سو چار میں ان کی مرتویتی تاسکند رنس میں اس کے بعد پھر آپ کہاتا ہے جہانگیر ان کا جنم ہوا تھا فتحپور سیگری میں پھر اس کے بعد آتا ہے میجر دھیانچند دوستو میجر دھیانچند حقی کے جادوگر کہی جاتے ہیں اور ان کا جنم ہوا تھا علاباد میں ٹھیک ہے ان کی جیونی پر پرسید بک گول لکھی گئی ہے تو دوستے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ آپ کے لئے محتوپون ہے اور ہمارے چینل سیل پیش ٹڈی کو جیز سے لائک کریں شیئر کریں اور اسے سبسکرائب پر نہ نہ بولیں جس سے کہ ہم آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو اور کوئی بھی نئی جان کریں ترین توقت کرا سکیں دھنیواد